پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور تیویس چوبیس کو اعتقاب کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ مجید میں یہاں پہ کھلی مہرتی رات میں راتوں میں بند کرتے ہیں تو جو یہ گھر پہ کر سکتے کہ اعتقاب اور دوسرا حضرت میرے کو وظیف پابندی سے کرنا نہیں ہو رہا اس کے لئے خاص جوا کیجئے کی اتا ہے ہاں انڈیا حیدرباد سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا آپ کے سوال سے ہمیں اعلان یاد آگیا جو بہت ضروری تھا اور ضروری اعلان یہ تھا کہ حضب الباہر یہ سفر کا جو مہینہ ہے سفر کے مہینے میں تین دن چھ سفر سات سفر آٹھ سفر ان تین دنوں میں حضب الباہر کے ایک عمل ہوتا ہے وہ عمل جب ہو جاتا ہے اس کی زکاة ادا ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ کہ مرد لوگ مسجد میں اعتقاب بیٹھتے ہیں تین دن اور روزے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اندوں حضب الباہر کا بار بار مختلف موقع پہ ورد کیا جاتا ہے تین دن کے بعد جو ہے وہ اعتقاب سے فارغ وہ عامل بن جاتے ہیں حضب الباہر کے اور حضب الباہر اتنی بار برکت دعا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جب وہ عامل بن گئے تو زندگی کے ہر مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کے سارے طریقے میں بتاؤں گا تین دن کے اعتقاب میں تو میں اس کا جو ہے وہ لوگوں کو ویسے بھیجا میں نے اپنے پوسٹ کے اندر جو ہے گروپوں میں لیکن اعلان بھی کرنا تھا بھی یہ آدھا ہے آپ کے سوال سے کہ ہم جو ہے وہ غالباً بائیس تاریخ بائیس تاریخ جو بن رہی ہے اگست اس کے مغرب سے پہلے آپ نے ہمارے مسجد میں یہاں پہنچ جانا ہے منگل ہوگا منگل کی یہ مغری سے پہلے پہنچ جانا ہے منگل بد جمعرات یہ تین دن ہوگا تو جمعرات کی رات کو آپ فارغ ہیں جمعرات کی مغرب کے بعد آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا آپ عامل بن جائیں گے جو بھی شوقین حضرات ہیں دنیا بھر کہیں سے آنا چاہیں امریکہ کنیڈا سے آنا چاہیں تو یہاں میری مسجد میں پہنچ جائیں انشاءالہ تین دن آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کو حضر بھر کا پکا عامل بنا کے بھیجیں گے یہ اس سال میں ایک ترتیب بنائی ہے تو اس کا میں اعلان بھی کر رہا ہوں آپ حضرات نوٹ کر لیں آگے پیغام پہنچا دیں جو آ سکتے آئیں ابراہ آپ کا سوال کہ جو لوگ دنیا کی دوسرے خطوں میں جن کے وہ امریکہ کا ویزا نہیں آنی سکتے وہ محلے کے جو بھی مسجد ہو جہاں جس مسجد میں لنا چاہے وہاں اتقاف بیٹھ جائیں وہاں اتقاف بیٹھ جائیں اور وہ سارا طریقہ ان کو پورا پرنٹری بھیج دیں گے اور پورا پرنٹری بھیج دیں گے ان کو اور سارا طریقہ ٹی وی پی میں سمجھا دوں گا جب وقت قریب آئے گا تو وہاں پہ اتقاف بیٹھ کے اپنے تین دن پورے کر لیں گے خواتین جو ان کے تو بہت آسانی خواتین گھر میں اتقاف کر سکتی ہیں لہذا امریکہ کے نیڈہ ہو یا دنیا کوئی خطہ وہاں پہ اپنے گھروں میں اتقاف کریں گے اپنے گھروں میں اتقاف کریں جو اتقاف کا طریقہ اس کے اندر پڑھنے کے معمول کا طریقہ میں بتا دوں گا وہ اس کے مطابق اس کا وید کریں گی تین دن میں انشاءاللہ وہ عاملہ بن جائے گی جب حضور وار کے آپ عامل ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہم سے سوال کرنے کے دور پیش نہیں آئے گی آپ خود ہی جو معاملہ نمٹانا چاہے نمٹاتے رہیں گے یہ ایسی بابرکت دعا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو علیہ وسلم شادری رحمت اللہ علیہ کو بذریہ روحہ سالحہ سچے خواب کے اندر آپ کو یہ ساری دعا بتائیں اور بڑے بڑے اکابرین امت اس کی دعاوں کی شرح لکھتے ہیں ان کی برکات سمرہ ذکر کرتے ہیں تو میں کون سا جملہ کیا نفع دیتا ہے کیا سمرہ ملتا ہے وہ ایک ایک چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی مشک کرواؤں گا یہ تین دن کا اتقاف آپ نوٹ کر لیں گوہ ہے کہ بودھ جمرہ جمعہ کوئی کہ منگل کی یہ شام میں پہنچ رہا ہے اب وہی ہفتہ ہمارا تذکیہ کا بھی ہے تربیتی اتقاف کا بھی ہے جو تربیتی اتقاف میں بھی آن چاہتے تو وہ اس کو بھی کر لیں آگے جمعہ کا دن اور ہفتے کا دن ایڈ ہو جائے گا تو وہ جو ہے وہ ان کا تربیت اتقاف بھی ہو جائے گا پھر ہمارا جا کے ستائیس آ رہا ہے ستائیس اگرس دو ہمارا جو ہے وہ تذکیہ ورکشاب بھی ہے اور تذکیہ ورکشاب میں ہمارے ایک اور دوسرا بھی اچھا بڑا پرغرام ہونا ہے ہمارے بعض حفاظ اکرام جو آن لائن ہمارے قرآن حضرات سے انہوں نے حفظ کیا ہے جو ڈاکٹر قسم کے لوگ ہیں آپ کی دنیاوی تعلیم پڑھنے بعد وہ حافظ بنے ہیں ان کی گریجویشن بھی اس دن ہے ستائیس اگرس کو لہٰذا اس کے اندر بھی شرکت ہو جائے گی بلکہ ٹرائی سٹیٹ کے لوگ تو نوٹ کر لیں بلکہ میلے ورجینیاں تک یہ مریدی نوٹ کر لیں کہ ستائیس اگرس کو آپ نے یہاں پہنچ رہا ہے ایک بجے ایک بجے یہاں پہنچ جائیں تو اس کے بعد پورے پروگرام کو آپ جائن کریں بڑا بابرکت پروگرام ہوگا وہ تذکیہ ورکشاب بھی ہوگی اور ساتھ جو ہے وہ گریجویشن جن سٹوڈنٹس کی ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہم دستار بندی کریں گے ان کو آبایا پہنا جائے گا جبا پہنا جائے گا وہ پگڑیاں ان کو باندھی جائیں گی تو یہ اچھا اعلان آپ کے سوال سے یاد آ گیا لہذا باقی رہا آپ نے یہ سوال کیا کہ گھر میں میں اتقاف کر سکتا ہوں تو بات یہ کہ مرد کے لئے گھر میں اتقاف نہیں ہے مرد کو تو مسجد میں اتقاف کرنا پڑے گا لہذا آپ کسی جامعہ مسجد میں اتقاف کریں تب آپ کو اس عمل کے پورے سمرات ملیں گے باقی ویسے برکت کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور مسجد میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو برکت کے لئے پھر آپ اپنے گھر میں کر لیں باقی اللہ تعالی نفع دینے سے خالی نہیں ہے ضرور نفع دے دے گا لیکن طریقہ حاصل وہی ہے کہ مرد مسجد میں اتقاف کریں روزے کے ساتھ عورتیں اپنے گھروں میں اتقاف کریں اور جو یہاں پہ ہیں ٹرائی سٹیٹ میں یا ورجینیا میری لینڈ تک سے آنا چاہتے ہیں کہیں سے بھی آجے دنی بر سے وہ میری مسجد میں آجائیں یا بائیس تاریخ کو مغرب سے پہلے یا پہنچ جائیں یا منگل کو انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل آپ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی پر دعائیں دیں گے میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے قلوب بھی روشن ہوں گے اور ظاہر باطن بھی انشاءاللہ خوشحالی سے بھر جائے گا اللہ آپ کو برکت یا تعافیٰ بھائیں بہت خوب حضرت بہت زبردست بہت بہت بہتری یہ سارا پروگرام بائیس اگست کے بعد سے لے کے ستائیس اگست تک چلتا ہے تو بہت خوب اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں جوک در جوک شامل ہوں گے